بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے زلہ انتظامی نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ترجمان کا بتانہ ہے ایسو پیس کے ساتھ جلسے کی اجازت کا فیصلہ کیا گیا ہے خواجہ نصیر سے مزید جانے گے خواجہ نصیر آگاہ کیجئے کیسے پارے میں بلکو جی زلہ انتظامی ہے لاہور کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اکسن تحریک انصاف کو کن لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور یہ اجازت ایک بقاعدہ ایک ایسو پیس کے تحت ہوگی لیکن جلسہ ہوگا کہاں پر اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا اکسن تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کے لیے جگہ مانگی تھی منارے پاکستان جو کہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت انتہائی باخبر ترین زلہ انتظامیہ کے جو حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ چار جگہوں کے حوالے سے غور کاری ہے جن میں نمبر ون پر کانا کی مویشی منڈی ہے جو کہ لاہور سے قصور روڈ پر داخل ہو تو سب سے پہلا علاقہ آتا ہے دوسری جو ہے وہ شاہ پور کانجرہ مویشی منڈی کے قریب ہے یہ ٹھوکر نیاز بیکس ہے کہ لاہور پر داخل ہو تو دوسرا اہم ترین پوائنٹ ہے تیسری جگہ سگیاں بریج ہے یہ اگر جی ٹی روڈ سے لاہور پر انٹر ہو تو تیسرا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے جبکہ چوتھا اس کے ساتھ ولنشیا ٹاؤن کی جو بکر منڈی ہے وہاں پر ان چاروں پوائنٹ کے حوالے سے باتچیت جاری ہے جبکہ ان کے علاوہ ہٹ کر بھی کسی اور مقام کو بھی تأیون کیا جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ لاہور کے کس مقام پر پکسن تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت ہو تو فوری طور پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس سے آگاہ کر دی جائے گا اور پورے ایک ایسو پیس تہہ ہوں گے کہ جلسہ کتنے میں تک جاری ہوگا جلسے کی ٹرمن کنڈیشن کیا ہوگی کس قسم کی تقاریر کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی یا اصلے کی نمائش کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تمام تر چیزیں جیسے ہی مقام کا تأیون ہو جائے گا تو فوری طور پر تمام ایسو پیس تہہ کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن اب تک کی جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ ظلی انتظامی حکام نے اس چیز کو اون کر لیا ہے کہ کل جلہور میں پی ٹی اے کا جلسہ کرانے کی اصولی طور پر جو فیصلہ ہے وہ کر دیا گیا ہے چھیک ہے فاضنوں سے شکریہ آپ کا